بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر تارک آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ ہے کہ فولک ایسٹ کو حاملہ خواتین کو کب شروع کر دینا چاہیے باقی فولک ایسٹ کے جو فوائد ہیں اور اس کی کمی کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ آپ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن آج جو میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ ایک اتنا اہم پوائنٹ ہے گو یہ تمام ڈاکٹر حضرات اور گائنکالوجی حضرات ان سب کے علم میں ہوتا ہے اور ہے لیکن اس کی پریکٹرس بہت کم ہے اور اس کی پریکٹرس زیادہ آ جائے تو فولک ایسٹ سے متعلقہ جو انوملی بہت کم ہو جائیں اور سب سے اہم جیسے فولک ایسٹ کی کمی کی وجہ سے انوملی ہے دماغ کے خانوں کے اندر پانی بھر جانا جسے ہیڈوک ایفلس بولتے ہیں اور فیٹرس کے جو حرام مغض ہے ریڈ گھرڈیا اس میں پھوڑا بن جانا وغیرہ تو اب یہ جو اصل پوائنٹ ہے میرا وہ یہ کہ فولک ایسٹ کو حاملہ خواتینوں کب شروع کرنا چاہیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی پرگرنسی ڈکلیر ہوتی ہے اس وقت یہ فولک ایسٹ شروع کر دیے جاتا ہے اب پرگرنسی جب کب ڈکلیر ہوتی ہے وہ جب نیکس آنے والی جو ماہواری اس خاتون کو نہیں آتی تو وہ پھر ایک دو دن بعد جا کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سے یا ڈاکٹر صاحبہ سے رجوع کرتی ہیں اور وہ ٹیسٹ کراتی ہیں تو پرگرنسی ہوتی ہے تو وہ پھر فولک ایسٹ شروع کر دیتی ہیں اب یہ جو فولک ایسٹ شروع کر آیا گیا ہے لاز مینسو پیریڈ کے حساب سے پانچ ہفتے کی پرگرنسی گدر جگی ہوتی ہے اور فٹیلیزیشن کے ساب سے کونسیپشن کے ساب سے تین ہفتے کی پرگرنسی گدر جگی ہوتی ہے اب یہ میں پوائنٹ آب کو سمجھاؤں تمام خواتین کا جو ریگلر سائیکل ہے وہ اللہ پاک نے اٹھائیس دن کا رکھا ہے اور جو بھی نیکس آنے والی ماہواری ہوتی ہے اس سے چودہ دن پہلے اوولیشن ہوتی ہے ہر خاتون کا یہ فکس ہے اوولیشن کیا ہے فولکل ہوتا ہے اس کے اندر سے انڈا خارج ہو نہ ہوتا ہے اور ان دنوں ایک دو دن میں اگر ملاب ہو جائے تو کونسیپشن ہو جاتی ہے یعنی فٹیلیزیشن ہو جاتی ہے اور پتہ کب چلا ہے ہمیں جب نیکس منسیلیشن مس ہوئے تو اس کے بعد دو چار دن میں پتہ چلا اور شروع کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا گویا ہے فٹیلیزیشن کے ساب سے کونسیپشن کے ساب سے تین ہفتے گزر گئے اور ایلم پی کے ساب سے لازمین سیپیرٹ کے ساب سے پانچ ہفتے پر ایننسی کے بعد فولک ایسیو کیا جا رہا ہے اب یہ جو تھرڈ بیگ ہے یعنی فٹیلیزیشن جب ہوئی دو ہفتے وہ گدرے اور ہفتے بعد جا کے ٹیسٹ کرا کے فولک ایسیو ہوا اور جو فیٹس کے اندر جو اینوملی پیدا جہاں تک پیدا ہونے کا کنسرنڈ ہے وہ تھرڈ بیگ جو ہائیلی سنسیٹیو ہوتا ہے اور اسی تھرڈ بیگ کو مس کر دیتے ہیں نہ صرف فولک ایسیو بلکہ ان تین ہفتوں کے دوران دوائیات بہت ساری ہربز بہت ساری غزائیں منع ہوتی ہیں اور وہ چاہے وہ ہائیلی کوالیفائیڈ خاتون ہو اور چاہے شعب علم ہو چاہے حساس ہو ان تین ہفتوں کے دوران اگر اس نے بے علمی میں کوئی میڈیسن لے لی جو کونٹرائنڈکیٹر تھیں تو اس بیچاری کے فیٹس کے اندر انوملی پیدا ہو جاتی ہے اب یہ کون کون سی میڈیسن ہربز یا غزائیں ان تین ہفتوں کے دوران یعنی علم پی کے ساتھ سے پانچ ہفتے اور فٹس کے ساتھ سے تین ہفتے یعنی جب پریکنشیٹ ڈیکلیئر ہوئی ہے اس سے تین ہفتے پہلے گزر چکی ہوتی ہے وہ کون کون سی غزائیں ہیں کون کون سی میڈیسن ہیں کون کون سی ہربز ہیں جو منع ہوتی ہیں تاکہ فیٹل میں انوملی پیدا جو کر سکتی ہیں اس کے لیے اپرل دوزار اکی اکیس اپرل دوزار اکیس اور تیس اپرل دوزار اکیس دو ویڈیوز اسی چینل موجود ہیں آپ تفصیلاً اس میں دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا ارض یہ ہے کہ جتنی بھی شادی شدخواتین ہیں اور چیل بیرنگ ایج میں ہیں اور وہ جوڑے جن کی شادی ہونے والی ہے اور جب دن تیہ ہو جائیں اس سے دو تین ماہ پہلے فولیکیسر کا استعمال شروع کر دیں تاکہ اس کا ایک لیول بن جاتا ہے اور پھر فولیکیسر کا اینوملی سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے اپنا بہت خیار رکھیں موسیقی